السلام علیکم ویبائز کیسے ہیں آپ میں الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ بھی صرف خیلیت سے ہور گئے اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ ٹوپیس میرے پاس ہے لائن ڈائیٹ کا یہ ڈریس ہے اور اس کی جو شیئرٹ ہے سیمپل ٹھیک ہے یہاں پہ انہوں نے سیمپل اس کی شیئرٹ سٹیٹھ کی ہے تو ہم نے اسی فیبرک میں اے لائن جو ہے فروک کی شیپ میں یہ شیئرٹ تیار کرنی ہے تو کس طرح سے کرتے ہیں اس کے لئے آپ نے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے سکپ نہیں کرنا تو یہ دوپٹہ ہے اس کا ملٹی گلر ہے اس میں اور اس کی جو ہے ہم شیرٹ کی پہلے کٹنگ کریں گے پھر سٹیچنگ کریں گے تو آپ نے ویڈیو کو سکپ بلکل بھی نہیں کرنا ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیل کے بٹن کو ضرور بیس کر لیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے تو یہ ہم نے سلیوز اس کے علیدہ کر لیا ہے شیرٹ کو ہم نے شرنگ کر لیا ہے اور اچھے سے پریس کر کے اس کو جو ہے فولڈ کر کے ان کے سینٹر کی طرح اس کی ہم نے بٹھا لیا ہے تو آپ نے جب بھی کٹنگ کرنے ہی ہے تو اسی طرح سے آپ کپڑے کو اچھے سے پریس کر کے سینٹر میں سے اس کی جو ہے وہ تیہ بٹھا لینی ہے نیک کا بھی سینٹر رکھنا ہے اور بیک کا بھی سینٹر رکھ کے اس کو اچھے سے ہم نے پریس کر لینا ہے اور پھر سیٹ کریں گے ہم اس کو کٹنگ کے لیے یہ ہم نے بیک سائیڈ رکھی ہے اس کی اور اب ہم رکھیں گے اس کی یہ فرنٹ سائیڈ تو اس کی جو ہے ہم پہلے کٹنگ کریں گے کٹنگ کریں گے ہم اس کی لیندھ جو ہے وہ ہم رکھیں گے تھریٹی سیون جو ہے تیار سیونٹین انچ جو ہے اس کا ہم نے وہ تیرہ رکھا ہے اور نائن انچ اس کا ہم نے گندہ رکھا ہے خرم 15 موشتر فٹنг شرٹ سے خرم 15 موشتر گندے کی ہم نے کٹنگ کر لیا ہے اب یہ فٹنگ کی ہم کٹنگ کریں گے اور اس سے پہلے ہم سلیوز کی کٹنگ کریں گے کیونکہ اس کی جو کٹنگ نکلے گی وہ ہم نے کلیاں جو ہے اس کے سائیڈوں پر ڈال لیا ہے تو اس لئے پہلے ہم سلیوز کی کٹنگ کر لیں گے تیار ٹونٹی ٹو انچ جو ہے ہم نے لینڈ سلیوز کیلئے ہے اور گندہ جو ہے وہ ہم نے لیا ہے ساڑے نو اور سیمن انچ جو ہے وہ ہم نے آگے سے کھلے سلیوز رکھے ہیں آپ اپنی مرضی کے حساب سے رکھ سکتے ہیں مجھے یہ جو ایکسٹرا فیبرک چاہیے تھا اس لئے میں نے سٹریٹ سلیوز رکھے ہیں اور اب ہم نے اس کی کندے کی جو ہے وہ کٹنگ کر لینی ہے اور یہ جو فیبرک ہمارے پاس ہے اس کی کٹنگ سائیڈ سے جو نیچے سے نکلا ہے اس کو ہم نے کلیوں کی شیب میں یہ کلیوں کی شیب میں ہی نکلا ہے کٹنگ اس کی جو ہے اور اس کو ہم نے یہاں سائیڈوں پر کلیاں جو ہے اس کی چھوٹی ڈالنی ہے نیچے سے کھولا کرنے کے لئے اسے تو یہاں سے ہم نے جو ہے کٹنگ جو ہے دھیان سے کرنی ہے یہاں سے گلائی کی شیب نہ آئے ہم نے بالکل جو ہے آڑی سلائز کی لگانی ہے ٹھیک ہے اچھی سی شیب آئے اس کی تو کٹنگ ہم نے یہ اس طرح سے کر لی ہے اور یہ انہوں نے سلیوز کے ساتھ ایکسٹرا فیبرک دیا تھا تو یہ سائیڈوں پر جو ہے اس کے پٹنیاں ہیں دو تو یہ میں نے فرنٹ پر یہاں پر لگانی ہے اوپن شرٹ ہم نے اس کی جو ہے وہ سٹیچ کرنی ہے نیک جو ہے وہ ہم راؤنڈ شیب میں بنائیں گے پائپنگ والا اور یہ دو پٹنیاں ہم نے سینٹر میں اوپر کی سائیڈ پر بائر کی سائیڈ پر اٹیاج کرنی ہے اس کے لیے ہم نے سینٹر میں سے شرٹ کو کٹ کر لینا ہے اس طرح سے یہاں تک ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے شرٹ کو کٹ کر لیا ہے اور اب یہ جو پٹنیاں ہیں دو یہ ہم نے کٹ کر لینا ہے نیک اس کا راؤنڈ میں بنائیں گے پائپنگ والا ٹھیک ہے یہ ہم نے دو پٹنیاں جو تھیں وہ ہم نے کٹ کر لی ہیں اور اس طرح سے رکھ کے ہم نے یہ پٹنیاں ریج کرنی ہے اوپن گاؤن شیپ میں ہماری یہ لائنگ جو ہے شرٹ تیار ہو جائے گی یہ بیک سائیڈ ہے کلیاں جو تھیں ہم نے کٹ کی وہ ہم نے سائیڈوں پر ڈال دی ہیں اور یہ ہے اس کی فرنٹ سائیڈ پٹنیاں دو کٹ کی تھی وہ ہم نے اٹیج کر لی ہیں باہر کی طرف اوپر کی طرف ٹھیک ہے اور سائیڈوں پر کلیاں بھی اٹیج کر لی ہیں اور یہ اس کا جو ہے گیر کافی کھولی بن گئی ہے یہ نیچے سے تو یہ ہم نے پائپنگ والا جو اس کا نیک تیار کیا ہے اور یہ جو ایک پٹی جو ہے پینک ہے اور ایک بلو تو یہ سلیوز کی آگے سے میں نے پٹیاں دول کٹ کی تھی پائپنگ کے لیے شیڈ کی جتنی لیند تھی ہم نے وہ رکھتی ہے اور آپ کمیت زیادہ اپنے ہی ساپ سے کر سکتے ہیں اور یہ تو پٹا ہے اس کا اس میں ملٹی کلر ہیں تو اس کے ساتھ میچنگ کر کے میں نے یہ بٹنز لیے ہیں یہ بٹنز ہم نے یہاں پہ پٹی کے اوپر جو ہے اٹیج کر لینے ہیں تھوڑے تھوڑے فاصلے کے اوپر تھوڑا تھوڑا فاصلہ چھوڑ کے اور نیک کے اوپر بھی ہم نے یہ بٹنز جو ہے وہ اٹیج کر لینے ہیں بٹن ہم نے اٹیج کر لینے ہیں تو یہ لگے ہوئی ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں کلرز جو ہے ملٹی تو پٹے کے ساتھ بہت اچھے سے میچ ہو گئے تھے تو یہ اسی طرح بنے ہوئے میں نے بزار سے لیے ہیں بنوائے نہیں ہیں تو اس طرح سے یہ ہم نے سینٹر کا کٹ چھوڑا ہے اور اب ہم جو ہے یہ تیرے کی سلائی فٹنگ اور سلیوز اٹیج کریں گے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں ہم نے سینٹرے کی سلائی لگا لی ہے سلیوز اٹیج کی ہے فٹنگ لگائی اور اب چو ہے میں اس کی آپ کو لک دکھاتی ہوں اور اچھا اس کے ہم نے سائیڈوں پہ چاک رکھے ہیں بند نہیں کرنی سائیڈوں سے فروک ہم نے شرٹ ای لائن شرٹ بنانی ہے ہم نے اور یہ ہم نے اس طرح سے سائیڈوں پہ یہ پٹی نیچے اٹیج کرنی سائیڈوں پہ ہم نے چاک رکھے ہیں اس کے بہت زیادہ بڑے نہیں رکھے نارمل شرٹ جتنے چاک نہیں رکھے ہم نے اس کے چھوٹے چاک رکھی ہیں ٹھیک ہے یہ اس کی جو ہے لمبائی وہ نو انچ ہے ٹھیک ہے اور اب ہم نے یہ پٹی جو ہے نیچے وہ لگا لی لی ہے پٹی ہم نے لگا لی ہے اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر لیس وغیرہ بھی اٹیج کر سکتے ہیں کوئی اور ریزائننگ بھی کر سکتے ہیں میں نے سیمپل پٹی جو ہے وہ لگائی ہے بٹن اس کے تھوڑے فینسی لک میں آ رہے تھے تو میں نے نیچے لیس وغیرہ نہیں لگائی اس طرح سے پٹی لگائی ہے اور سائیڈوں پہ دیکھیں اس طرح سے چاک جو ہے کہ اس کی جو لک ماشاءاللہ سے بہت اچھی آئی ہے اس طرح کے جیس جو ہے پہننے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں کہ تھوڑی بہت دیزائنی کر لی جائے تو سیمپل شرٹ کا یہ فیبرک تھا اور سلیوز کے ساتھ اس کی کٹنگ کی جو کلیاں میں نے ڈال کے اس کے نیچے سے اس کا گیر جو ہے وہ کھلا کیا ہے اور اس طرح سے میں نے اس کی شرٹ اے لائن میں بنائی ہے آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے یہ اس کی فائنل لک نیک جو ہے چھوٹا سا میں نے کٹ رکھا اس میں تقریباً ایک سوائنچ کا بہت زیادہ کٹ میں نے گہرا نہیں رکھا چھوٹا سا کٹ رکھا ہے تو اس کی ڈیزائننگ جو ہے اس طرح ایسی ڈیزائننگ پہنے بہت اچھی لگتی ہے سٹائلی شٹریس ہو جاتا ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو تو ضرور ٹیس کیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے تو اگر آپ کو یہ پسند آئے تو آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میری یہ ڈیزائننگ کیسی لگی ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ ٹیک کیئر اور اللہ حافظ